ہلو ٹو آل مائی کیوٹیز آؤٹ دیر آج جو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں یار آپ لوگ جو ہیں نا اپنے کریم کے جارز اپنی کوئی بھی ویس جارز جو ہیں وہ پھیکنا چھوڑ دیں گے اور اتنی پیاری چیز ہے جو بہت ایزیلی آپ لوگ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں میں نے بنائی ہے کلے سے کلے کے علاوہ بھی میں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز دوں گی جو کہ آپ اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے کھالی کریم کا جار اور میں نے اس کے اوپر کر دیا ہے پینٹ کیونکہ اگر کہیں سے کوئی تیکچر نظر بھی آئے تو اٹس کور اپ ٹھیک ہے تو پینٹ ویسے ضروری نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی کر دیا ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے میں نے کلے کے بنائے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیپسول شیپس یا آپ جو بھی بول سکتے ہیں سمپلی کوئی بھی بنا سکتا ہے آپ لوگ بچوں کا پلائنگ کلے لے سکتے ہو پلائنگ کلے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پورا بورڈر آپ لوگ لیسز سے کور کر سکتے ہو آپ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے بیٹس ہے موتیاں ہیں اس سے یہ پورا کور اپ کر سکتے ہو اس طریقے سے میرے پاس کلے تھا مجھے کلے سے بنا دن تھا اوپیسلی میرا پیج جو ہے وہ چینل جو ہے سوری وہ کلے کے اوپر ہے تو مجھے کلے سے کرنا تھا اچھا اس طریقے سے میں نے اس کو ہاف میں کٹ کر دیا ہے کیونکہ اوپیسلی بات ہے کہ جب جار اوپن ہوگا تو ہمیں اس طریقے سے سپیس چاہیے میں نے زیادہ لمبا لمبا رکھ کے ایک ساتھ کٹ کرنے کی کوشش نہیں کیے میں نے تین تین چار چار کو جوائن کر کے اور اس کو کٹ کر دی جاری ہوں اور اوپن کر کے دیکھ رہی ہوں کہ ازٹ سٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میرے ساتھ ایک بہت بڑا سین ہو گیا تھا کہ میرا سارا کلے ختم ہو گیا تھا بہت ڈیفکلٹ تھا تو میں نے سوچا میں کچھ بھی کر کے کوئی بھی جگار لگا کے اسی کلے کو پورا کروں گی تو میں نے بس اس کو بہت پتلی سی بنایا مجھے اتنا زیادہ نہیں چاہیے تھا بہت پتلی سی ایک طرح سے ہاتھ سے اس کو پریس کر کے میں نے جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بہت محنت مشکت کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر یہ فکس آ گیا پھر بھی سائٹس میں سے تھوڑا سا رہ گیا تھا جو میں نیکس ٹیپ کرنے والی اس میں کور اپ ہو جائے گا پھر میں نے سوچا کہ بیچ میں اب ہم لگا دیتے ہیں پیارے سے روزز جو میں نے بنا کے رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو فلاور کلاسز کے اندر یہ ضرور سکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنیں گے لیکن لیو آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک لیو جو ہے وہ میرا کہیں آگے پیچھے مس ہو گیا تھا تو وہ مجھے اچانک سے پھر سے بنانا پڑا تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پھر میں نے اس کے اندر تھوڑی سی گلاب کی کلیاں لگا دیئے اچھا اس کے بعد میرے پاس یہ پاکٹ تھا یہ پاکٹ نکس کے بہت مزے کے ہیں یہ ملہا بیوٹی اگر آپ پیچ پہ جائیں گے وزٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو وہاں سے بھی مل جائے گا اور ایسے بھی آپ لوگ کو مارکٹ سے ایزیلی اس طرح سے نکس مل جائیں گے اچھا میں بہت ساری لڑکیاں پریشان ہوگی یار یہ تو فلاور لگا دیا یہ فلاور آپ لوگ لیسز سے بھی لے سکتے ہو بہت پیارے سے ریڈی میٹ فلاورز ملتے ہیں لیس والوں کی دکانوں پہ چھوٹی چھوٹی جو شاپس ہوتی ہیں ادھر سے آپ کو ریبن کے اس طرح کے روزز مل جاتے ہیں پورے پورے بنچ مل جاتے ہیں ایون آپ پورا بنچ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اپنے پورانے کپڑوں میں سے نکال کے وہ روزز اور فلاورز یوز کر سکتے ہو اچھا یہ نگس اور یہ اس طرح کے سٹونز ایزیلی مل جاتے ہیں آپ لوگ کہیں بک شاپ میں سٹکرز کی طرح ہوتے ہیں یہ سٹکرز میں آتے ہیں یہ آپ لوگ ایزیلی ان کو بائے کر سکتے ہو اگر آپ پاکستان سے ہو تو آپ کو دراز سے مل جائیں گے اور اس طرح سے آن لائن ویب سائٹس پہ بہت اویلیبل ہے 250 کچھ اس طریقے کی ملتا ہے تو یہ اس طرح سے بہت محنت کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹ نیکس لگا لیے تھے اس کے اوپر فکس کر لیے تھے اور اس کی بٹرفلائی بھی اٹیچ کر لیتی ہے اور کوئی دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ ایک خالی کریم کا جار ہے جو کریم میں صرف 250 روپیز میں سیل کرتی ہے اور اس کا جار دیکھنے کے بعد اتنا خوبصورت لگ رہا تھا میرا بس دل جو ہے نا وہ واہ ہو گیا اچھا اس کے بعد میں یوز کریوں اپنا آئی شیڈو یہ بہت زبردست آئی شیڈو ہے ریمبوئے شیڈ کے اندر تو میں نے کہا یہ فکس اس کے اوپر جائے گا تو آئے میک اپ کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا سا اپنا جلری باکس کا میک اپ بھی کر لیا اور یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ گلٹر والا افیکٹ آگیا ہے بہت پیارا لگ رہا تھا آفٹر میکنگ یہ بہت پیارا سا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ سوچتے نہیں ہو لیکن بہت اچھی بن جاتی میں نے تو صرف اسی لئے اس کو create کیا تھا کہ جب ہم اپنی جلریز وغیرہ چھوٹی چھوٹے آئیٹمز رکھنے اور اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو یار ایسا لگتا ہے کتنے کنجوس ہیں کریم کے جار میں انہوں نے چیزیں سمال کے رکھے اور یار ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمال کے رکھنے ایک کریم کا جار پھیکتے میں میں سوچتی تھی یار میں کریم کا جار پھیک رہی ہوں تو اب کیا ہوگا تو پھیکنے کا دل نہیں چاہتا تھا ختم ہونے کے بعد بھی پندرہ پندرہ بیس بیس دن وہ جار ایسی کی ایسی میرے پاس رہتا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو ایسے ہم بنا لیں کہ آپ لوگ بہت مزی سے اس کو میل کر سکیں کوئی نہیں بولے گا یہ کریم کا جارتا بلکہ آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سبائی کیا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کلے سے بنائیں آپ جیسے میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے آپ لیسز موتیاں جو بھی آپ کے پاس سمان ایزیلی اویلیبل مل جاتا ہے آپ کو آپ ان سے بنا سکتے ہیں کریئیٹیف چیزیں بہت سارے آپ لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں آپ لوگوں کے پرانے جو ڈریسز ہوتے ہیں ان میں بہت ساری لیسز ہوتی ہیں جو رہتی ہیں ہوتی ہیں بچ جاتی ہیں آپ ان سے بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو آپ کریئیٹیف وے میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی اچھا لگے تو پلیس لائک اور سسکرائب میں شینل